دوستو آدھا ورزے میں انیس امت خان دھاگڑ خبر کے نیوز روم صاحب سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں تو ٹیمپریزز کتنا ہے ون پہ پہ پہنچ گیا تھا اب اس وقت کو جب میں خبریں پڑھنا ہوں تو ساتھ تک آ گیا کیونکہ تھوڑی سی دھوپ اور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اتنی کڑاکی کی سردی میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بھی اپستے تھوں آپ کو خبریں سنانے کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہاں دیش کی سیاست بہت گرم ہے چاروں طرف سے آپ دیکھیں کہیں ایجیٹیشن چل رہے ہیں ان سی آر این آر ایسی اور سی اے اے اس کے ساتھی ساتھ پوپلیشن ریجسٹیشن ان سب کے اوپر چل رہا ہے فرائیڈے کو فرائیڈے کو تو یوپی میں آپ دیکھئے کہ اٹھائیس جگہ کہتو رہتے ہیں چودہ چودہ سے بیس لیکن اٹھائیس جگہ انٹرنیٹ بنتا ایک بار ایک گھنٹے اگر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے کسی سہر میں تو ڈھائی کروڑ سے بھی زیادہ کا نقصان ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ والوں کے ڈیٹاز آئے ہیں کلی آئے ہیں اخباروں میں کہ اتنا نقصان بیپارنگ ہوگا جاتا کیونکہ آج کل زیادہ انٹرنیٹ سے بے بار ہوتا ہے آرڈرز جاتے ہیں آرڈرز آتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں بوکنگز ہوتی ہیں انٹرنیٹ سے ریلوی بوکنگز ہوتی ہیں جہاں انٹرنیٹ سے اپنے آہ chang کی بوکنگ ہوتی ہیں مسابی بوکنگ ہوتی ہیں انٹرنیٹ سے یہ سب چل رہا ہے سیاست بہت گرم ہے اس کو گرم کرنے کے لیے اور زیادہ ہمارے جو بھارتی سلتھل سینہ یعنی مطلب انڈین آرمی کے جنرل ہے جنرل وپن زاوت انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے پولیٹیکل بیان دیا ہے حالانکہ وہ پہلے بھی پولیٹیکل بیان دیتے رہے لیکن بڑے ہلکی قسم کے تھے اور اب ریٹائرمنٹ ہونے والا ان کا ایک دو تین دن میں اسی سال ایک دو تین دن میں ریٹائرمنٹ ہونا اس میں انہوں نے اپنا ایک بہتی کنٹوورسیل پولیٹیکل بیان دیا انہوں نے کہا کے اور وہ بیان بھی ان سی آر اور سی اے اے پہ ہے جو کی بڑا کنٹوورسیل ہے جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے ان کو کہ ہو جانت لاغو ہونا چاہتی جانت چاہیے اور ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اس کو لاغو نہیں ہونا چاہیے اس کی بھاسہ غلط ہے یہاں تک کی جو سمدھان وشش شگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے دھرموں کا نام نہیں ہونا چاہیے چاہیے پرتالت پیڑت یہ لفظ ہونا چاہیے لیکن اب دھرموں کا نام لے کے آپ ایک دھرم وشش اس کو اس سے الگ کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے بیان دیا ہے سینہ نہ کہہ بیان دینا بڑا عجیب سا لگتا ہے انہوں نے جو چھات اندولن کر رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے بیان میں بھارتی فوجوں کی نشپکچتہ پر ایک پرسنے لگا دیا ہے کیونکہ آج تک ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی فوجیں جو ہوتی ہیں جب کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے اپنی اس عمر میں اور پورے چالیس پہتالیس سال کی پترکارتہ میں جب کبھی دنگیں ہوتے تھے کہیں بھی کسی بھی قسم کا دنگا ہو کیسی بھی دنگا ہو تو لوگوں کی ڈیمانڈی ہوتی کہ نہیں پولیس اٹھائی اور فوج کو یہاں بھیج دیجئے کیونکہ فوج میں نشپکچتہ سیکولرزم کوٹ کوٹ کے ہوتا ہے وہ کرتی لیکن جنرل بیپر نرابط نے اس کو بالکل ہی ایک طرفہ کر دیا ہے اور بڑا ہی ایک نشپکچتہ سے بہت دور ایک کمنول لیبل پہ جا کے انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے اس کو کہ انہوں نے کہا تھا کہا کہ انہوں نے کہا ہے جو جو چیز کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ بہکاوے میں نیتاؤں کے آکر کر رہے ہیں بیان تو ان کا بہت بڑا ہے انہوں نے کسی فنکشن میں دیا ہے کہ نیتاؤں کے بہکاوے میں آیا کے کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے دیش کی فوجیں راج نیچ تیس سے بہت دور رہتی تھی کسی بھی بچار دھارہ پر کہ الگ انہیں دیکھا جاتا ہے ایسے میں نیتاؤں پر پولٹیکل پارٹی کا سپورٹ لیتے ہوگی ایسے بیان دینا اوہ عجیب سا لگتا اور نہیں دینا چاہیے فوج کو فوجی ہر دم مانے جاتے ہیں ہماری جو ایسے میں این آر سی ہو سی یہ جو ہے اس پر بیان دینا کہ دیش کو نہ دیش کے اور یہ کہنا کہ یہ سب دیش کو ایک غلط دشاں میں لے جا رہے ہیں فوجی ڈیسائیڈ نہیں کرتی فوج کو بلکل الگ رہنا پڑتا ہے کہ دشاں اس کی دشاں ایک ہوتی کہ ہم دیش کی سرکچہ کرنا ہے ہاں فوج کے اندر انٹرفیرنس جن دیشوں نے جن دیشوں میں ہوگا وہ دیش ڈکٹیٹر ہو گئے ہیں وہ آج تک ترقی نہیں کر رہا ہے آپ کے بغل میں پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ آج تک ڈیموکریسی کے لیے ترس رہا ہے کیونکہ یہاں پہ انیس سو پچاس میں جنرل ایوب نے چار سمال لیا تھا ایک دم سے آگے ڈیموکریسی ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ چلی اور ڈکٹیٹرشپ ابھی تک چلی ہے اب بھی فوجی کے قانون وہاں چلتے ہیں حالکہ ہی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لیکن ڈیموکریسی سے نام کی ہے کہ الیکشن ہوتا ہے ایک پرائیم منسٹر چن لیا جاتا ہے ایک پریجڈینٹ چن لیا جاتا ہے لیکن فوج ہی سب چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے اور وہ دیکھ لیجئے پاکستان کی ترقی دیکھ لیجئے اور اپنے بھارت کی ترقی دیکھتے ہیں ہم چاند پر پہنچ رہے وہ وہی پہ زمین پر ہی اپنے قدم تال کر رہے ہیں ہاں آڈوکریسی کی بات کرتے ہیں کہ ایٹم کتنا ہے کیسے آیا ہے وہ ایک اس کے الگ کہانی کہاں سے وہ چوری سے فارمول آیا ہے کس طریقے سے بنایا گیا لیکن ہمارے بھارت نے اپنے ہی دم پہ ایٹم ہم آڈوکریسی شکتی بنے ہیں ہمیں پرمانو شکتی بنے ہیں اور ہم نے اپنے ہی دم پہ اس کو بہت پہلے پاکستان سے بہت پہلے اس کا پریکشن بھی کر لیا تھا ہم وہاں ہیں ہم پاکستان نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بتا رہے کہ یہاں پہ اب جب جنرل فوج کا ہے وہ ایسے بیان دینے لگے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ساتروں کو دوسرے لوگ ہنسا کے لیے اکسا رہے ہیں آپ کو وہاں پہلی بار پہلی بار نہیں ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے جو پرچات انتر کے سینہ دکھشن اس طرح کا پولٹیکل بیان دے رہے ہیں ایسا مددہ جس میں سینہ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں سینہ کہیں سے کہیں تک انوال ہے ہی نہیں اور انہی بپن راوت کے زمانے میں دیکھی کہ آرڈیننس فیکٹریز میں بڑی سٹائک ہوئی ہے کافی چیزیں ایسی ہوئی ہیں فوجیوں کے جو کٹوٹی کی گئی ہے ان کی دیس کے ان کے جوتوں کی ان کے ہر چیز کی ان کے ڈائٹ میں بھی کٹوٹی کی گئی انہی کے جارج میں ہوئی ہے یعنی یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جبکہ دیس کے جو پہلے پردان منتی ہوئے پنڈے جوالا نہرو تو انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی زبزست کہی تھی دیس کے سینہ کو اندر کے راجنیتی اور مسئلوں سے دور رہنا چاہیے وہ انہوں نے اس وقت کہی تھی جب انہوں نے پاکستان کا حشر دیکھ لیا تھا کہ جنرل ایوب نے وہاں چار سمالیاں انیس سو پچاس میں اور اس کے بعد جو دیس پاکستان وہیں اس تھی روکے رہ گیا اور آج تک وہیں ہے وہاں کوئی چیز نہیں بدلی ہمارے راجہ شاہی بدل گئے ہمارے آہ جمیداری ختم کر دی گئے ہمارے آہ دیس ترقی کر رہے ہمارے بینک ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ہمارے آہ لوگ ناسا جا رہے ہیں پاکستان کے ناسا کون آئے ہمیں تو آج تک کوئی خبر نہیں آئی ہے نہ وہاں کوئی انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ہم کہیں کہ وہاں کی چیز بہت اچھی ہوتی ہے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں اور بھی کنٹریز ہیں جہاں ڈکٹیٹر سپ رہی ہے کیونکہ آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ سینہ ہم کے کچھ اپنے رول سے ہیں جو جو ان کے رول بک میں آتے جو سینہ کے آرمی رول بک ہے اس میں آرمی کے کچھ رول ہیں تو رول نمبر اکیس کی ہم بات کرتے ہیں میں صاف لکھا ہے کہ راجنیتک سوالوں کے اوپر کوئی بیان سارجنک طور پر فوج کے کسی بھی صدس کی اور سے نہیں آئے گا اس سینہ کا رول نمبر اکیسے جو آرمی رول بک میں لکھا ہوا ہے اس کو توڑا انہوں نے جنرل زہبات میں دوسرا ہے بیان دینے کے لیے کن سرکار کی اجازت بہت ضروری ہے بینا اجازت کوئی بھی سینک یا عدکاری راجنیتک معاملوں میں بات نہیں کر سکتا ہے یہ اکثر کرتے رہے ہیں پھر راوت کیوں کرتے رہے ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے ضرور پوچھنا چاہیے لیکن چونکہ ان سے سینہ نہیں پوچھا جاتا تھا جاتا ہے کہ وہ جو بھی بیان دیتے ہیں وہ موجودہ جو سرکار ہے بھاجہ پاکی یا انڈیا کے جو سرکار اس کے فیور میں ہی دیتے ہیں یہ بیان بھی ان کے فیور میں ہے ان کو چھپ رہنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں کرنا چاہیے تھی ہاں دیش کی جب بہت زیادہ حالت بگڑتی تو کیند جو جہاں چنی ہوئی سرکاریں کیا آرڈر دیتی ہیں اس پہ ان کو رییکٹ کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لگتا ہے کہ اس کے پہلے جو تھل سینہ دیکھتے وہ منتری پت کے پت پت پہنچ گئے تو لگتا ہے بپن راوت بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم جب ریٹائر ہونے والے ہیں دو تین روز میں تو ہم ابھی کوئی سرکار کو یہ سے اوچھے پت پر لے جا کے بٹھالتے جیسی چرچے چلی ہوئی ہیں جنرل لاوت نے سنیہم کا لنگن کیا ہے رول نمبر جو اکیس کا پھر آرمی رول نمبر انیس بھی ہے ایک اس کے طرح سینہ کے جونئر افسر سے لے کر آرمی چیف تک کے مولک عدکاروں کو سیمت کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے مولک عدکاروں کو سیمت کرنے کا مطلب ہے نہیں کہ ان سے ڈیموکریٹک رائٹ چھین لیے گئے ہیں لیکن ان کے اوپر کو ڈسپلینری رول لاغو کر دیے گئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسپلین ہونا چاہیے فوج ہے فوج میں ڈسپلین نہیں ہوگا تو پھر وہ بگر ناتھ کے جو لگام کے بیل کی طرح ہو جائے گی جہاں مرجی ہو وہاں چل جائے گی فوج بڑی سینسٹیب ہے وہ بڑی سینسٹیب ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری بارڈر کی رکشہ کرتی ہے اگر اس کے اوپر لگام نہ لگائی جائے اور رول نہ ہو تو کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے وہ آرڈر پر چلتی ہے اور ہمارے جو بڑے افسر ہیں ان کو اس سے ساودھام نہ نہ چاہیے اسی لیے یہ آرمی رول بوک میں رول نمبر اکیس کا اور رول نمبر انیس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے باقاد ہے اسی لیے کہ میں نے بتایا کہ پڑوسی دیس پاکستان کو دیکھ لیجئے وہاں پر آرمی رول تھا کس طریقے کی حالت ہوئی آپ اور کنٹریز میں دیکھ لیجئے آپ نے لیبیا کا نام سنا ہوگا وہاں بھی آرمی رول لاغو تھا وہاں کی حالتہ دیکھ لیجئے لیا بلکل ختم ہوگا لیبیا جبکہ کتنے ترقی پذیر ملک تھا وہ ختم ہوگیا آرمی رول وہاں پہ فوج کو بڑاوا دیا گیا تو فوج کو بڑاوا دینے سے یہ حال ہوگا اور جہاں فوج کو نہیں بڑاوا دیا عراق دیکھ لیجئے عراق میں فوج ہے لیکن عراق میں ساسن وہاں کے ڈیموکریٹک لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے سری لنکا میں دیکھ لیجئے کہیں بھی دیکھ لیجئے ڈیموکریسی جہاں بھی ہے وہاں فوج کے ہاتھ یعنی اب چائنہ میں دیکھ لی چائنہ میں فوج کے ہاتھ میں ساسن نہیں ہے ساسن چنے ہوئی لوگوں کے پاہ ہے پولٹ بیورو چلاتا ہے فوج ایکسٹا ہے جو کی سرکشہ کرتی ہے بورڈر کی سرکشہ کرتی ہے روس میں روس میں لیفٹزم اتنے سالوں تک چلائی ہوئی ایس آس آر تھا لیکن وہ فوج شاسن نہیں کر رہی تھی کہیں وہ جہاں بھی آپ پٹل پہ دیکھ لیجیے جہاں فوج شاسن کر رہی ہے وہ دیس ترقی کر ہی نہیں رہا ہے اب اگر آپ امریکہ کی بات کریں وہاں کبھی فوج ان انٹرفیرنس نہیں کیا لیکن ہمارے بھارت میں یہ چیز بڑھتی چلی جاری ہے جنرل راوت سے شروع ہوئی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہے رات جا رہی ہیں انہوں نے اپنے کارکال میں ایک نہیں دو تین ایسے بیان دیئے ہیں جو بڑے کنٹوورسیل ہوئے ہیں اور ان کو سمجھایا گیا ہے جنرل راوت کا بیان گوھر کرنے لائق ہے انہیں اس کہا ہے کہ دیس کے کچھ نیتا چھاتروں کو غلط دشاہ دے رہے ہیں کچھ نیتا کچھ نیتا نہیں آوائز ہو گئے ہیں کچھ نیتا کون ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نیتا نہیں ہے وہ لڑ رہے ہیں قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اپنا آنڈولن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آنڈولن غلط ہے تو اپنے آپ ٹھپ ہو جائے گا آنڈولن صحیح ہے تو اب تک چل رہا ہے اتنے دنوں سے وہ آنڈولن چل رہا ہے اتنے دمن کے بعد وہ آنڈولن چل رہا ہے یو پی میں دیکھ لی یہ کس طریقے سے آندولن کا دمن ہو رہا ہے کہیں بھی دیکھ لیے اس آندولن کا دمن ہو رہا ہے لیکن چل رہا ہے یہاں تک کی چرچز میں اب لوگا گول ٹوپیاں لگا کے جو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے وہ پڑھ کے ماسز میں ہونے لگے ہیں وہ اپنے جو پوجہ عرشت نہ کرتے اس میں جانے لگے ہیں یہ چیز تک ہونے لگی یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم ایک ہیں بھارت ایک ہے یہاں سے کسی کسی کو ایک کے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا جبکہ کسیانز کو فیسلیٹیز ملی ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے برا آکے رہ سکتے ہیں لیکن نہیں یہ کر دیا گیا ہے یہ کر رہے ہیں سیلف کر رہے ہیں اور اس پوری لڑائی میں جو یہ آندولن چل لڑائی نہیں کہتا ہمیں یہ آندولن جو چل رہا ہے تو اس میں ہندو مسلمان شک عیسائی سارے شامل ہیں یہاں تک کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اکالی دلے اس نے کہہ دیا مسلمانوں کا نام آنا چاہیے اور یہ آندولن میں ہم ساتھ نہیں دیں گے سرکار جبکہ سرکار میں شامل ہے تو آندولن اور لڑائی میں بڑا فرق ہوتا ہے آندولن کر کے ہی ہم نے انگریزوں سے وجہ حاصل کیے لڑائی کر کے نہیں کی ہے آپ پہ دیکھیں پورے آزادی کی لڑائی ہے گاندھی جی نے اہنسہ پہ کیے لڑائی نہیں کی ہے انہیں آندولن آہنسہ کا آندولن چلا ہے تب ہی گاندھی جی کسی بھی کنٹری میں چلے جائے یہ بڑے چھوٹے وہاں آپ کو گاندھی جی کی مورتی ملے گی وہ گاندھی ساہت پڑھاتے پڑھائے جاتا ہوئے ملے گا ایک ڈاکٹرائن ہے پور ہو گئی گاندھی کی آہنسہ کی جس کی اوپر سرچز ہو رہی ہیں اور جانے کیا کیا ہو رہی آندولن اس کو لڑائی کہنا کہ یہ غلط دشاں میں لے جا رہا ہے جو لے رہا ہے فوج کو نہیں بولنا چاہیے فوج لڑائی کے لیے لڑائی کے لیے رہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسی مشہور فوجی کو اس پر کیا کیا کہا ہے جو بہت دھی نامچین فوجی رہے ہیں جو بڑی بڑی پوسٹ پر رہے ہیں جو بھائی سینہ کے چیف ایڈمیرل ہوتے ہیں کپل کا کہنا کہ بھارتی سینہ غیر راجنی تک سنستہ ہے اور فوج کے جنرل کو ویواد اسپت راجنی تک مددوں پر بیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کی ہر دم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دیس کا یعنی دیس کا کی فوج پر ہر دیسواسی کو اٹوٹ وشواس ہوتا ہے چاہے وہ بپکچ میں ہو یا پکچ میں ہو اس کو فوج پہ حقین ہوتا ہے فوج کی کبھی بیجیتی نہیں کرتا کوئی آدمی فوجی فوجیوں کو شہید کہا جاتا ہے اگر ان کے شہادت کے بعد ان کے جب پارتھو سریع ان کے گاؤں میں جاتا ہے ان کے شہروں میں جاتا ہے تو لاکھوں لوگ بھیڑ لگا کے اس کو انتم بیدائی دینے جاتے اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ ہندو تھا ہے مسلمان تھا کون تھا کون تھا وہ ایک فوجی تھا جس نے ہمارے دیس کے لیے جان دی ہماری ماتر بھومی کے لیے جان دی اس پہ جاتا تھا وہیں پور سو نو سینہ دیکھ جو ہیں جو اہل رام داس کا کہنا ہے کہ فوج دیس کی سیوہ کی کے لیے ہے ناکی کسی راجنیتک دل کے لیے ان کا کسی راجنیتک بیان سے سینہ کی چھبی کو دھکا لگ سکتا ہے یہ انہوں نے کہا ہے آگے کہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہجار انیس کی لوگ سوا چناؤں کے دوران آپ نے سب دیکھا ہوگے جب جب مودی جی نے سینہ کے شہیدوں کے نام ایک پربوٹ مانگنا شروع کیے تھے ان کی جب اسٹیج پہ جاتے تھے تو پیچھے جو پلواما کے اور شہید ہوتے تھے ان کی فوٹویں لگی ہوتی تھی تو اس پر تقریباً دیس کے لگ بک ڈیڑھ سو بڑے فوجی افسران نے جو ریٹائر ایڈمیرل ریٹائر سینہ دھیکچ اور بھی لیفٹینین جرنل لیفٹینین کرنل کی پوسٹ کے لوگوں نے ایک میمورینڈم دیا تھا ہمارے راشت پتی کوویند کو کہ سینہ کو راجنیتی سے الگ ہٹا کے دیکھئے اس کو سینہ کو راجنیتی سے نہ جھوڑیے اس بات پہ آپ دھیان دیجئے یہ بات انہوں نے کہی تھی وہیں آپ کو پولیس کی بات ہے سینہ کے ساتھ پولیس بھی جڑتی ہے تو پولیس کے پور مہندیشک حالانکہ پولیس کی اسے آندولین میں بڑی بدنامی ہو لیکن پور مہندیشک پرکاس شنگھ کا کہنا ہے کہ نہ تو کسی سینہ اتکاری کو اور نہ ہی کسی پولیس اتکاری کو راجنیتی بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ہر دم بچنا چاہیے یہ اور کئی راجنیتی جو راجنیتی دل ہیں ان کو انہوں نے بھی اس بات کو کہایا اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب اگر شیطہ رہا میں چوری نہیں ہے کہہ دیا مہا سچے میں جو سی پی میں ایم کے کے موڈی سرکار کی استدھی میں استدھی میں اتنی گھراوٹ آگئی کہ ایک سینہ دیکس اپنی سنستاگت سیمائے لانگ رہا ہے اور وہیں اوبیسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل راوت کا بیان سرکار کو کمزور کرے گا کیندری منتری ہیں اب اس کے ساتھ اگر یہ تو اپوزیشن کے لوگ ہیں لیکن کیندری منتری رامدہ اٹھاو لینے ہوئے اس کے بیان کی ننہ کی ہے جنرل راوت کے بیان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے لیکن انہوں نے دیا ہے کیوں دیا ہے جبکہ وہ دو تین دن بعد ریٹائر ہونے والے ہیں وہیں سرکار نے یہ ڈکلر کر دیا کہ تینوں سینہوں کا ایک سپریم پاور بنے گا وہ ہوگا جو راست پتی سے ملے گا اور اس کا مرضی چلے گی یہ بہت پرانی ہے کارگل کی لڑائی سے بات چلی تھی کارگل کا جو دھویا تھا اس کے بعد سے چلی تھی کہ سینہ سینہ کے تینوں سینہوں کو ایک جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے یہ تو رہیں گے ہی لیکن ایک جھنڈے ایک کمانڈ کے نیچے آنا چاہیے اور باقی تو اس کی بات جب چل رہی کہ اس سال وہ ہوگا تو ہو سکتا ہے سب لوگ اپنے اپنے آگی کی روزی روٹی میں لیتے لیکن اپنے دھے کو جس کے لیے آپ نے قسم کھائیے سینہ میں آئے ہے تب قسم کھلائی جاتی ہے اور سینہ کی قسم جب ہوتی ہے تو اس میں تین سارے مذہب کے پریسٹ کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک پندت بھی ہوتا ہے اس میں ایک مولوی بھی کھڑا ہوتا ہے اس میں ایک سکھ گردارے کے گرنتی بھی کھڑے ہوتے ہیں کشین کے پادری بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب پر قسم لیتے ہیں سینک کہ ہم سرب دھم سنبھاؤ کی بات پر بات کریں گے لیکن جنرل راوت کا بیان اس طریقے سے آنا بڑی پریسٹ چننے لگا جاتا ہے آج کی راجنیتی کے اوپر اور وہ سینہ کے گھرمہ کو گرانے والا مانا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلی لینک میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت